اسلام علیکم ناظرین سینئر جنرلس جمیل فروکی نے اپنے لائف شو میں فیاض الحسن چوہان کی خوب کلاس لگا دی ناظرین آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں گرفتار ہوتے پندرہ دن بیس دن دو مہینے تین مہینے بعد آپ باہر ہوتے ان تین کیسز کو ایک سو پچاس کیسز تک آپ لے گئے ہزاروں لوگوں کے اوپر بھی چالیس چالیس پرچے کروا دیئے بندے مر گئے بندے زخمی ہو گئے چوہان صاحب آپ ڈیریکلی مورد الزام تھیراتے ہیں انہوں صاحب کو نہیں نہیں دیکھیں مجھے پوچھنا بھی تو ہے نا بڑا زبردست آپ بہت رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں گا آپ بتاتے ہیں میری اردی سن لیں میں آپ سے میں آپ سے سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے ان پر راغب کیا آپ بتا دیں کہ کس نے راغب کیا آپ اس کا نام سہیں دیں باہر کیا چیز آپ کو پین کر رہی ہے جیمیل کیا چیز تنگ کر رہی ہے چوہان صاحب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے میں جواب دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے تو بیٹھا ہوں بتائیں کس نے راغب کیا ہوں اچھا طریقہ کیا مجھے مجھے دیکھیں پروگرام کنڈیکٹ کرنے کا طریقہ آپ ناظر ہے اچھا طریقہ یہ ہے میں آپ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں میرے پاس ایک ٹائم رسٹرینٹ ہے نا میں اس حساب سے آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ ستا دیکھیں راغب کس نے کیا راغب کس نے کیا اور راغب عمران خان نے کیا بس یہ میں سننا چاہ رہا تھا بات ختم ہو گئی اور آپ نے بھی کیا اور آپ نے بھی کیا آپ نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا آپ کو کیسے کلین چیٹ مل گئی اب آپ آگئے اس چیز کے اوپر آپ کو کیسے کلین چیٹ مل گئی ایک پریس کانفرس کے بعد ہم نے یہاں بیٹھ کے ہاتھ سے سے بڑا سالحہ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ حصہ تھے پی ٹائی کا یہ نہیں تھے یکم مائی کو آپ کے سامنے اگر کوئی پلاننگ ہو رہی تھی آپ اس میں شامل تھے یا نہیں تھے جذباتی ہو گئی ہو جذباتی کی بات نہیں آپ نے بات ایسی کی ہے آپ مجھے کیسے بلیم کر رہے ہیں میں تو سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کچھ سے پوچھ رہے ہوں میں نہیں گرم ہو رہا آپ گرم ہوئے نہیں آپ گرم ہوئے آپ نے شروع کیا اس کو گرم آپ میں نے گرم نہیں میں نے تو کہا کہ آپ جیسے وہ تمام اینکر جو اپنی ریٹنگ اپنی منیٹائیسیشن کوئل ریٹنگ ریٹنگ نہیں ہے بھاجہ ہماری ریٹنگ ریٹنگ نہیں ہے ہمیں کسی ریٹنگ میری پڑھتا ہے پاکستان کی کو جنا وہ جہنم کے اندر جھوپتے رہے کتنی مزارتیں آپ نے انجوائے کی ہیں کتنی مزارتیں آپ نے انجوائے کی ہیں خان صاحب کے ذات رہے کے آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ جب سوال بھی رکھ رہے ہیں ہم نے سوال سال پاکستان کی فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا بیٹنگ ریٹنگ صاحب دیکھیں تو تا پوائنٹ کو جواب لینے ہوتے نا وہ آپ دینا نہیں چاہ رہے مجھے لگتا ایسا ہے کہ آپ وہ دینا نہیں چاہ رہے دیکھیں آپ گھر سے اتاہ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ نے پڑا آپ نے پڑا آپ آپ امپورٹنٹ ہے تب ہی ٹائم لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دلتو ڈیم گیم شروع کر لیں یہی ہمارے ان اینکرز کا نیگٹیو سٹائل ہے جس کی وجہ سے پاکستان یہاں تک آپ کا پوزیٹیو سٹائل کیا ہے آپ ایک جماعت کے ساتھ پچیس سال سے اسوال سے سوال نہ کریں آپ اسوال سے سوال نہ کریں آپ دو منٹ سنو سیاست نے بھی ملکہ پڑا کی ہے فیاضل حسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے واقعے لیے میں نے آپ سے ٹائم لیا پرپر صرف یہ تھا کہ آپ کو میں پروپر شروع میں برابر برابر ٹائم دیا آپ بول رہے تھے منہ نہیں کیا لیکن قویسچن کرنے کا رائٹ میرے پاس ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ فیاضل حسن چوہان اینکر کے سوال کرنے سے کس کدر نراز ہو رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ رٹا رٹایا پروپیگنڈا سنا دیں اور جتنا بھی وہ جھوٹ بولیں ان سے اینکر سوال نہ کریں بلکہ ہاں میں ہاں ملاتے جائیں مگر جب جمیل فروقی نے اس لوٹے سے سوالات پوچھے تو ان کا مکرو چہرہ بے نکاب ہو گیا اور اس لوٹے نے بدزبانی سٹارٹ کر دی ناظرین یہ نوے کی دعائی نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے فیاضل حسن چوہان جیسے لوٹے جو عوام کو جھوٹ بول کر بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں عوام ان کے جھوٹوں سے بے وقوف نہیں ہو سکتی ناظرین اپنی رائے کا ایزار کومنٹ بوکس میں کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ